بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 22 اکتوبر 2021 سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے صحیح مسلم کی 865 حدیث نمبر ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گی اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا کہ ایسے افراد جو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں یا موجود ہیں ایسے تمام افراد کو جو بھی لوگ چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی سہولیات فرام کریں گے جس میں رہائش کی سہولت، ٹرانسپورٹ کی سہولت یا ملازمت کی سہولت ان افراد کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے افلاج کمیشنری میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے والے غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جسے ارم ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی افراد اس میں شامل ہیں گاڑی میں دیگر افراد کو لے کر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ ایسے افراد کے خلاف دس لاکھ ریال جرمانہ پندرہ سال کی قید کی سزائیں یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا غیر ملکی اور سعودی شہری ایسی حرکات سے باز رہیں سعودی عرب میں امور حرمین شریف کی جانب سے نماز جمعہ کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو قوانین میں نرمی کا اعلان ہوا اس کے بعد بڑی تعداد میں عمرہ زائرین اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پچاس مزید دروازے کھولے جائیں گے سعودی خبرسان اداروں کے مطابق امور حرمین کمیٹی کے جو چیرمین ہیں ان کی واضح حدایت کے بعد فیلڈ آپریشن، محولیاتی تحفظ اور خدمات کی کمیٹیوں نے اہم اقدامات کیے ہیں محسود الحرام میں سماجی فاصلے کی پبندی کے خاتمے اور مکمل افرادی کنجائش کو بحال کرنے کے بعد زائرین اور نمازیوں کو بہترین قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جس کا تسلی بخش انتظام کیا گیا صحت بند محول فراہم کرنے کے لیے تمام جو انتظامات ہرمین کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اس پر مکمل یک سوئی سے عبادت کرنے کے بارے میں اقدامات کیے گئے ہیں زائرین کی آمد و رفت کے لیے جہاں مزید پچاس دروازے کھولے کے وہاں محسود الحرام کے اندرونی سہنوں اور رہداریوں کی جو بھی سینٹائزنگ ہے اسے چار ہزار سے زائد مرد اور خواتین کارکنوں کو تائینات کیا گیا تاکہ ہر لیبل پر اقدامات کیے جائیں محسود الحرام میں یومیہ بنیاد پر دس بار مکمل سینٹائزنگ کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جراسیم کی موجودگی کا امکان باقی نہ رہے نماز جمع کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے پچاس ہزار سے زائد آب زمزم کی بوتنوں کا خصوصی انتظام کیا گیا جو زائرین میں تقسیم کی جائیں گی جبکہ آب زمزم کے کولروں میں ایک لاکھ لیٹر آب زمزم فرام کیا جاتا ہے معامر اور معذور افراد کے لیے پانچ ہزار الیکٹریکل اور سادہ ویکل چیئر کا بھی بندوبست کیا گیا ہے یاد رکھیں اپلیکیشن کے ذریعے امرہ ظاہرین آپ نے لیے ویلچئر کی بوکنگ کرا سکتے ہیں جب آپ توقع نہ کے ذریعے امرہ کی بوکنگ کرواتے ہیں سعودی میک میں موسمیات نے علامیہ جاری کیا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں صبح کے ٹائمنگ میں دھن چھائی رہے گی جس کی بنا پر ڈریونگ کرنے والے افراد بہت احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ اس طرح کے صورتحال میں اکثر بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں مکہ تلمکرمہ ریجن مدینہ منورہ ریجن جزان مشرقی ریجن ان تمام علاقوں میں صبح آٹھ بجے سے لے کر دھن چھائی رہے گی مکہ تلمکرمہ ریجن جدہ کے علاوہ کنفدہ علیس شعبہ رابق اس سے زیادہ متاثر ہوں گے مزید جو اطلاع تائی ہیں کہ ریاد ریجن اور اس سے ملکہ علاقوں میں بھی رات کی ٹائمنگ میں موسم میں کافی رتوبت دیکھی جاتی ہے موسم آہستہ آہستہ سردی کی جانب جا رہا ہے کچھ علاقوں میں گرد و غبار کا طفان بھی رہے گا تمام لوگ احتیاط ڈریونگ میں خصوصی طور پر اختیار ریاد میں سیکیورٹی اہلکاروں نے پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کیا جو کہ مختلف گاڑیوں کے پرزے نکال کر فروخت کرتا تھا پہلے یہ گاڑیاں چوری کرتے تھے مخصوص جگہ پر لا کر انہیں پرزوں میں تبدیل کرتے تھے اور مارکٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا سیکیورٹی اداروں کو اس بارے میں اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں مکمل چھانبین کے بعد انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ افراد میں تین سعودی اور دو یمنی شہری شامل ہیں جنہوں نے چھے وارداتوں کا اعتراف کیا ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کے کیس کو سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا جہاں فوجداری عدالت میں ان کا مقدمہ پیش کیا جائے گا جس پر کڑی سزائیں مقرر ہوتی ہیں مکہ تلمکرمہ میں سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے چھیک رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے اس گروپ میں پانچ مرد اور ایک عورت بھی شامل تھی سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو اہم درین اعلان جاری ہوا کہ مکہ تلمکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کو اہم اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے غیر ملکی افراد کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور ان سے مختلف وارداتوں کے ذریعے رقم بٹور لیتا ہے موبائل چھین لیتے ہیں پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ہونے والے افراد خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور گھروں میں چوریوں کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں ایک سعودی اور پانچ غیر ملکی شامل ہیں جس میں ایک بنگلہ دیشی عورت دو مرد ایک سوڈانی اور ایک یمنی بھی شامل ہیں پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ہونے والوں کی عمریں تیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہیں اور تمام افراد کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے حوالے سے کاروائی مکمل کر کے کیس پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا تاکہ انہیں قوانین کے مطابق مزید سزائیں دی جا سکیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اس بات کی یقین دھانی کراتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کا مکمل تحفظ حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے ہمیں واضح احکامات پہلے ہی مل چکے ہیں لہٰذا کسی بھی لیول پر ایسے افراد کے بارے میں کوئی بھی اطلاعات ہوں تو فوری طور پر سیکیورٹی اداروں کے جو ہیلپنگ نمبر ہیں نائن ڈبل ون یا ٹریپل نائن اس پر لازمان اطلاع دے متعلقہ ادارے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کاروائیوں کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہیں موسیقی